اب غور فرمائیے کہ یہ جو بات حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہو تو دینا تو حاتم ہونا ٹھیک ہے جب نہ ہو دینا یہ کریمی ہے اس پہ پریس صاحب آپ کو جملہ فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ کریم کا لفظ صرف میرے نبی کی عظمتوں اور اس کی رحمتوں کی حصت کو ساتھ ملانے کے لیے جود کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہئے کیونکہ کریم کا معنی ہی ہوتا ہے کہ بڑی قدر و منزلت والی چیز کو دینا اور دینے کا انداز کس طرح ہو وہ جود بتاتا ہے کہ اس طرح دینا کہ بے حساب دینا بغیر مانگے دینا اور اتنا دینا کہ لینے والا جو ہے مجھے عزت سیدہ علی کر رہا ہوں لا وجہو کہی یہ ایک بات ارشاد گرامی یاد آ رہا ہے کہ کوئی جی طرح آپ کے دروازے پہ دستخدی کسی نے اس نے کہا آپ کو بتا ہے کہ آدم تھا ہی بہت سخی ہے آپ دیکھا اس کی سخاوت کی کوئی مثال دو کہ انہوں نے اس کے گھر کے آٹھ دروازے ہیں اور جو آدمی بھی اس کے دروازے پہ ایک پہ دستک دیتا سوال کرتا وہ اسے عطا کرتا پھر وہ دوسرے پہ چلا جاتا پھر دیتا پھر عطا کرتا پھر پانچویں پہ جاتا آٹھویں پہ جاتا وہی ایک سائل بار بار ہر دروازے پہ سوال کرتا وہ اس کے دامن کو بھر دیتا لیکن اور وہ بڑا سخی ہے تو آپ نے انشاءت فرمایا وہ کیا سخی ہے جس کے دروازے سے ایک سائل کو آٹھ بار مانگنا پہتا ہے ہم تو وہ سخی تمہیں میں اس سخی کا در دکھاتا ہوں جس سے ایک بار مانگو تو وہ اتنا دیتا ہے کہ پھر فرقے کا کیا بات ہے پیر صاحب کیا بات کی خوادی ناظر چھوٹا سا وقت لینا شاہ صاحب کی کیا خوبصورت بات کہ وہ کیا سخی ہے